موسیقی آج انڈیا اور ویسٹ انڈیز کے بیچ پانچ میچوں کی سیریز کا پانچواں یعنی آخری میچ کھیلا گیا دونوں ہی ٹیمز کے لیے یہ میچ پھارڈ ایمپورٹنٹ تھا انڈیا جہاں یہ میچ جیت کر پانچ میچوں کی سیریز کو اپنے نام کرنا چاہتا تھا وہیں ویسٹ انڈیز اس میچ کو جیت کر سیریز کو برابضی پر ختم کرنا چاہتا تھا ویسٹ انڈیز کے کیپٹن جیسن ہولڈر نے سیریز میں پانچوں بار ٹاوز جیت کر ایک نیا ریکارڈ بنایا ٹاوز جیت کر ویسٹ انڈیز نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا ایون اور خائل ہوپ نے ویسٹ انڈیز کو ایک ٹھیک ٹھیک شروعات دی ویسٹ انڈیز نے تھڑی نائن رن پر اتنا پہلا ویکٹ کمایا آؤٹ ہونے والے بلے باز ایون تھے جو پانڈیا کا شکار بنے ان کے آؤٹ ہونے کے کچھ ہی دیر بعد خائل ہوپ اور روزٹن بھی آؤٹ ہو گیا اس کے بعد پچھ پر بلے بازی کرنے آئے جیسن محمد بھی زیادہ دیر ٹک نہیں سکے اور سولہ رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس طرح ویسٹ انڈیز نے ایک سو پندہ رنوں پر ہی اپنے چار بھی کٹ دوائے دیئے اس مشکل وقت میں شیئی ہوپ اور کیپٹن جیسن ہولڈر نے ویسٹ انڈیز کو سنبھالا شیئی ہوپ نے ففٹی ون رن بنائے جس میں پانچ چوکے شامل تھے جیسن ہولڈر نے بھی اچھے بلے بازی کی اور تھڑی فور بالز پر تھڑی سکس رن بنائے اپنی اس پاری میں انہوں نے چار چوکوں کے ساتھ ایک چھککہ بھی لگایا شیئی ہوپ اور جیسن ہولڈر کے آؤٹ ہونے کے بعد بھی روومن پھاول نے ہار نہیں مانی اور بتیس گیندوں کا سامنا کر کے اکتیس رن بنائے انہوں نے اپنی پاری میں دو چھککے بھی لگائے روومن پھاول کو نچلے کرم میں کسی اور پر لباز کا ساتھ نہیں ملا اور پوری ٹیم پچاس اور کھیل کر نو وکٹ پر دو سو پانچ رن بنا سکی انڈیا کی اور سے شمی سب سے کامیاب بالر رہے شمی نے فوٹی ایٹھ فرن دے کر چار وکٹ لیے مہممہ شمی کو امیش یادو کا اچھا ساتھ ملا امیش یادو نے ترپن رن دے کر تین وکٹ چھککے اس کے علاوہ حالدگ بانڈیا اور جادہم نے بھی ایک ایک وکٹ لیے دو سو پانچ رنوں کے ٹارگٹ کا پیچھا کرنے اتری انڈین کرکٹ ٹیم کی شروعات بہت خراب رہی اور پانچ رن پر ہی انڈیا کا پہلا وکٹ گر گیا آؤٹ ہونے والے بل لباز شکر دھون تھے جو صرف چار رن ہی بنا سکے شکر دھون کے آؤٹ ہونے کے بعد کپٹن ویرات کوہلی نے رہانے کے ساتھ مل کر اچھی ساجداری کی لیکن 39 رن کے سکور پر رہانے بھی آؤٹ ہو گیا اور انڈیا نے اپنے دو وکٹ 84 رن پر ہی کما دیئے دینیش کارتک آج لوگوں اور ٹیم کی امیدوں پر کھرے اُتھرے اور انہوں نے بہترین ہاف سنچوری بھی بنایا دینیش کارتک نے 52 گندوں کا سامنا کر کے پاچ چوکوں کی مدد سے پچاس رن بنایا انڈیا ٹیم کی یہ بیٹنگ سٹار کیپٹن ہو ہی رہے انہوں نے 115 بول پر 111 رن کی شاندار ایننگ کھیلی اپنی اس سنچوری میں انہوں نے 12 چوکے اور دو بہترین چھکے بھی لگائے کوہلی اور کارتک کے آگے ویسٹ انڈیز کے بولرز دے بس نظر آیا دونے ہی بر لبازوں نے ناباد رہ دے ہوئی ٹیم انڈیا کو جیت تک پہنچا دیا انڈیا نے 36.5 اوورز میں صرف دو وکٹ کھو کر 206 رن بنائے آٹھ وکٹ کی اس جیت کے ساتھ ہی انڈیا نے ویسٹ انڈیز سے پانچ میچوں کی سیریز کو تین ایک سے جیت لیا کپٹن ویراد کوھری کو انکی شاندار اینن کے لیے من آف دے مات چھنا گیا ویل دن ٹیم انڈیا we are proud of you